اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے انشاءاللہ آج ہم بنا رہے ہیں جی بہت مزے کے چکر چینے اور ساتھ ہم بنائیں گے روگنی نان تو سب سے پہلے میں نان بنانے کے لیے آٹا جو ہے بناتی ہوں تو آٹا بنانے کے لیے میرے پاس ہے میدہ اور میدے میں میں تھوڑا سا نامک ڈالیا ہے یوگر ڈالیا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس میں گوائل ڈالیا ہے اب میں نیم کرم پانی سے سے اچھے سے جو ہے گوند لیتی ہوں اب ہم اسے تقریباً دو گھنٹے کے لیے ڈاکے راکھ دیتے ہیں انشاءاللہ دو گھنٹے بعد جو ہے آٹا خمیرہ ہو جائے گا اور ہم اس کے نان بنائیں گے اور یہ میرے پاس چنے ہیں چنے میں رات کو اچھے سے دو گھنے بگو دیئے تھے اب میں نے انہیں ککر میں ڈالیا ہے اور اس میں میں نے دو گلاس جو ہے پانی ڈالیا ہے اب ہم ککر کا ڈکن بند کرتے ہیں اور اسے تقریباً پانچ میٹ کے لیے جو ہے نا میڈیوم فلیم پہ پکا لیتے ہیں اور یہاں مسالہ بنانے کے لیے میرے پاس ہیں دو دو پیاز دو دو ٹوماٹر تھوڑا سا درک تھوڑا سا لسن اور سبز مرچیں اور اب ہم جو پیاز ہے سب سے پہلے اس کا پیسٹ بناتے ہیں یہاں پہ ہم نے دیان رکھنا ہے کہ ہم نے یہ جو تمام چیزیں لیے ہیں ان کا الگ الگ سے پیسٹ بنانا کٹھے نہیں بنانا تو اب ہم بناتے ہیں جی سبز مرچ لسن اور ادرک کا پیسٹ اور اب ہم یہ جو میرے پاس دو دو ٹوماٹر تھے ان کا بھی پیسٹ بنا لیتے ہیں یہ چنے ہمارے اچھے سے گال چکے ہیں اب ہم دوسرے برطن میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالتے ہیں اور سب سے پہلے اس میں ایڈ کرتے ہیں جو پیاز ہم نے پیسٹ بنایا تھا اسے ہم نے تین سے چار میٹ کے لیے اچھے سے بھوننا ہے اب اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کے اندر ہم جو ادرک لسن اور سبز مرچوں کا پیسٹ بنایا تھا وہ ڈال لیتے ہیں اسے بھی دو سے تین میٹ کے لیے ہم نے بھون لینا ہے تاکہ ان کا جو کچھے پانے وہ ختم ہو جائیں اب اس کے اندر ہم نے ٹماٹو کا پیسٹ ڈالا ہے اور اسے بھی ہم نے اچھے سے بھوننا ہے یہاں تک کہ جو ٹماٹو میں پانی ہے وہ خشک ہو جائیں یہ دیکھیں ہمارا یہ جو مسال ہے بہت اچھے سے بھون چک ہے اچھے سے بھوننے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو گھی ہے وہ آپ کے مسالے کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے اب اس کے اندر ہم نمک میرچ دھنیا پاوڈر اور تھوڑا سا جو ہے چنہ مسالہ ایڈ کرتے ہیں اور دو سے تین ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر پانی بھی ڈالا ہے اب ہم اسے بہت اچھے سے بھون لیتے ہیں تکیبن پانچ میٹ کے لیے ہم نے اسے یہاں پہ فرائی کرنا ہے تو جب ہمارا مسالہ بہت اچھے سے بھون چکا تھا تو اس کے اندر ہم نے چنے ایڈ کر دیئے ہیں جب میں چنے ابالے تھے تو ان کے اندر جو پانی تھا وہ بھی پانی اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم نے ایک ایسا چمچ لینا ہے جسے ہم اسے ہلکا ہلکا ساتھ میش بھی کرتے رہے ہیں اس طرح سے چمل چلاتے رہنا ہے اور ساتھ اسے میش کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں سی چار سے پانچ منٹ کے بعد یہ ہمارا جو چکٹ چنے اب بہت اچھے سے تیار ہو چکے ہیں اور ان کا یہ مسالہ ہے نا اور جو اس میں جو پانی ہوتا ہے وہ ہم نے زیادہ کم بھی نہیں رکھنا اور وہ زیادہ بھی نہیں رکھنا تو یہاں میں نے ایک الگ سے برتن میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالا ہے اور اس میں میں نے ریڈ خوشک جو میچ ہوتی ہے وہ ڈال دی ہے یہ میں نے جو ہے چکٹ چنے پہ ڈالنے کے لیے تڑکہ تیار کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی جو میں نے برتن میں چکٹ چنے لگ سے نکالے تھے اب اس کے اوپر میں نے وہ تڑکہ جو بنایا ہے وہ ڈال دی ہے اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا حرات دنگیاں ڈالتے ہیں الحمدللہ ہمارے بہت ہی مزے کے چکٹ چنے ریڈی ہیں ان کی بہت ہی پیاری خوشبو ہے اور انشاءاللہ یہ کھانے میں بھی ایسے ہی مزے کے ہوں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ جو ریسپی چکٹ چنے کی ہے یہ آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ تو آپ بھی اس طریقے کے بنائیے گا اور پھر مجھے کمیٹس میں بتائیے گا کہ آپ کے جو چکٹ چنے یہ کیسے بنے ہیں اب ہم دوسری سائیڈ پہ نان بناتے ہیں نان بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک انڈے کی زردی لی اور اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون میں نے دودھ اٹ کی ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہاں میں نے جو آٹا خمیٹ بنایا تھا اس کا ایک بڑا پیڑا لی ہے اب اسے ہم نان کی شیپ دے لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں الیکٹرک تدور پہ میں نے ایک نوٹی بنائی ہے اسے الیکٹرک تدور پہ ڈال دی ہے اور اس کے اوپر میں نے جو انڈے اور دودھ کا میزہ بنایا تھا وہ لگایا اور ساتھ میں نے اس کے اوپر تھوڑے سے تیل ڈال دی ہے تو یہ سارا میں نے آپ کو اس لیے دکھایا کہ نان بنانے کی ریسپی پہلے بھی میرے چینل پہ مجود ہے اگر آپ کو نان بنانے ہے تو آپ میرے چینل پہ جا کے میری ریسپی دیکھ سکتے ہیں اب یہ ایک سائٹ سے نان پاک چکے ہیں اب ہم اسے رکھتے ہیں الیکٹرک تدور کے اندر یہ دیکھیں الحمدللہ دوسری سائٹ سے بھی ہمارا نان بہت اچھے سے پاکے تیار ہو گیا ہے اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا مکھر لگاتے ہیں اگر آپ کوکنگاہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ لگا لیں یہ دیکھیں جی الحمدللہ کتنا خوبصورت نان بن ہے اور یہ اتنا ہی سافٹ بھی ہے آپ اسے بنا کے تقریباً بارہ گھنٹے کے لیے رکھ سکتے ہیں یہ بالکل سخت نہیں ہوتا یہ اتنا ہی نرم رہتا ہے جتنا کہ جب بناتے ہیں اور بارہ گھنٹے بعد بھی اس کے ذائقے میں یا سخت نہیں ہوتا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ ہمارے چکر چنے اور انہی نان ریڈی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ دونوں ریسپی پسند آئیں گے آپ کو میری ریسپی پسند آتی تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ